السلام علیکم میں ہوں حسن محمود ویلکم ٹو زائنز ایپ کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم ایپ اس میں develop کر رہے ہوں گے اور code کا pick walkthrough کر سکتے ہیں کیونکہ جو at land ہم code کر رہے ہوں گے وہ کس طرح کا نظر آئے گا اس کے علاوہ میں نے یہ سارا کچھ بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں use کی ہوئی ہیں اور یہ course آپ کو کیا کیا چیزیں سکھا رہا ہوگا یہ ساری چیزیں میں نے last 2 ویڈیوز میں بتا دی تھی تو اس ویڈیو میں میں اس کو repeat نہیں کروں گا تاکہ آپ کا time نہ waste ہو اس ویڈیو میں جو main کام ہے وہ یہ ہے کہ اس course کا schedule کیا ہوگا تو بھئی ایک ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوں گی ویڈنس دے والے دن every ویڈنس دے 10 ایم کے around یہ ہمارا time ہوگا کیونکہ یہ course کی جو completion ہے وہ ہو گئی ہے اب اس کی editing اور جو final جو touches ہیں وہ ہو رہے ہیں تو وہ جیسے جیسے complete ہوتی جائے گی ہر ویڈنس دے کو 10 ایم کے قریب آپ کو ایک ویڈیو ملیا کرے گی اور یہ جی ٹی ایم 5 پلس 5 ہوگی پاکستان time zone simple اور دوسری جو ویڈیو آپ کو ملا کرے گی اس course کی at least جو دوسرے courses ہوں گے انہوں نے اپنا schedule ہوگا وہ سنڈے والے دن same time same time zone ایک ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرے گی دونوں کا time میں نے آپ کو بتا دی ہے last two ویڈیوز میں بھی میں نے یہ request کی تھی اور میرے خیال سے ایک valid request ہے کہ اگر اس course سے آپ کو فائدہ ہوگا تو میں نے جو آپ کو ایک task دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چائنل کو ضرور پھر subscribe کرنا ہے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اگر فائدہ نہیں ہوا تو مجھے بتائیں کہ کیوں فائدہ نہیں ہوا اگر ہندس کے علاوہ کچھ سیخنا تھا اس course میں نہیں سکھایا گیا اگر آپ نے Angular سکھنی ہے تو وہ اس course میں نہیں ہے لیکن اگر آپ نے React جیا سکھنی ہے تو وہ اس course میں ہے سکھائی گئی ہے اگر آپ نے React جیا سکھنی ہے سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نے ایک course کمپلیٹ کرنا تھا تو یہ basically demand کرتا ہے کہ basic آپ کے پاس سریعہ کی knowledge ہو components کیا ہوتے ہیں ETC اور بعد میں باقی چیزیں اس میں کر کے دکھائی گئی ہیں لاراول کی اسی طرح controller کا پتہ ہو or outs کا پتہ ہو ETC اور باقی کام آپ کو actually بنا کر دکھائی گئی ہیں تو جب فائدہ ہو تو پلیز پھر آپ نے زائنس کے YouTube چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے اوکے اور بیل آئیکن کے notification کو all پر سک کرنا ہے ایک task یہ ہے آپ کا دوسرا task یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ اگر آپ زیادہ دفعہ کرتے ہیں تو much appreciated اور میں literally آپ کے basically نام لے کے آپ کو thank you کہوں گا اور اگر آپ کم از کم ایک دفعہ کرتے ہیں تو پھر جو میں آپ کو task دے رہا ہوں جو request کر رہا ہوں وہ آپ نے complete کی جو کہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو اپنے ورچسپ status پہ اور social میڈیاز پہ twitter linkedin facebook جہاں پہ جو جو آپ use کرتے ہیں let's say tiktok جو بھی ہے وہاں پہ اس کورس کو tag کر کے اس کے لنک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک یہ اچھا کورس ہے اس کو کر رہا ہوں میں اس کو کر رہا ہوں میں اس سیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہو اوکے اور contact list میں family members کے ساتھ friends کے ساتھ اور social میڈیا پہ simple as that یہ دونوں کام کرنے کے بعد پھر اس ویڈیو کی comment section میں آکے آپ نے کہنا ہے کہ yes sir i have completed your given task آپ یہ comment کریں گے اور میں اس comment کو like کروں گا اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ کہ sir میں نے last time کیا تھا اور میں نے 3-4 دفعہ let's say minimum criteria آپ 3 کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کیا جو کہ میں request کر رہا ہوں وہ آپ کی task requirement قتم ہوگی اس کے بعد اگر تین دفعہ اور کرتے ہیں تو پھر میں آپ کا نام لے کے آپ کو thank you کروں گا جو first task ہے اس میں میں آپ کے کمنٹ کو میں like کروں گا کہ thank you very much جو بھی آپ کا نام ہوگا کہ آپ نے highly support کیا اس چینل کو اور یہ much appreciated ہے well thanks a lot for watching this video میں آپ سے ملوں گا next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ don't forget to like this video and also subscribe to my channel